سلام علیکم ورحمت اللہ آیت القرصی پڑھنے کے چند حیران کن فوائد جنہیں میں پڑھ کر حیران ہوا اور یقین ان آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اتنی زیادہ فضیلت اتنے بڑے فوائد اس ایک آیت پڑھنے کے کتب احادیث میں آیت القرصی کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں چند فضائل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اگر تو آپ کو آیت القرصی یاد ہے تو سبحان اللہ ورنہ آج ہی آیت القرصی یاد کریں کیونکہ جو فضائل اس کے حادیث میں بیان کیے گئے ہیں جنہیں آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ مجھے آج ہی آیت القرصی یاد کرنی ہے یہ کوئی عام آیت نہیں ہے اس ایک آیت کو تمام وظائف کا سردار بھی کہا جاتا ہے اور یہ کتنی عزمت والی آیت ہے حدیث مبارکہ سنیے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابو منظر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عزمت والی آیت کونسی ہے تو کہتے ہیں انہیں جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ بتاؤ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت القرصی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم تو نے درست کہا اے ابو منظر تمہیں علم و مبارک ہو یعنی تم نے صحیح کہا کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عزمت والی آیت آیت القرصی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے یعنی جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کرتا ہے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے اسے جنت میں جانے سے صرف موت رکاوٹ ہے اور اس کے علاوہ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت القرصی پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اور فرمایا کہ تین دن تک شیطان اس گھر میں دوبارہ داخل نہیں ہوتا اور چالیس دن تک اس گھر میں کسی قسم کے شیطانی اثرات کا اثر نہیں ہوتا یعنی جادو کا اثر اس مکان پر اس گھر پر نہیں ہوتا کتنے دن تک چالیس دن تک جس گھر میں ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھی جائے یہ اتنی پاورفل اور عظمت والی آیت ہے اور اسی طرح حضرت علی المرتضاء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص آیت القرصی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالی ستر ہزار ملائکہ ستر ہزار فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے ہیں سبحان اللہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھے اللہ رب العالمین ستر ہزار ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کے واپس گھر آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے ہیں یہ اتنی زیادہ فضیلت اور فرمایا کہ جو شخص آیت القرصی پڑھ کر گھر میں داخل ہو یعنی تو وہ فضیلت ہے نا کہ گھر سے نکلتے وقت جو پڑھے اس کے لیے ستر ہزار فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ گھر واپس داخل نہ ہو اور فرمایا جو شخص داخل ہوتے وقت گھر میں انٹر ہوتے وقت اس ایک عظمت والی آیت کو یعنی آیت القرصی کو ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کے گھر سے مفلسی دور فرما دے گا یعنی اللہ رب العالمین اسے حلال رزق عطا فرمائے گا اس سے غربت کو دور فرما دے گا اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سونے سے قبل آیت القرصی کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر دو محافظ یعنی دو فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس شخص کی حفاظت کرتے رہتے ہیں یعنی شیطان سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور صبح تک وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح فرمایا جو شخص صبح کے وقت آیت القرصی تلاوت کرتا ہے وہ پورا دن شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور جو شام کے وقت آیت القرصی کی تلاوت کرتا ہے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث کا وفہوم ہے کہ جو شخص سونے سے قبل آیت القرصی پڑھ لے فرمایا اللہ رب العالمین اسے فجر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور جو شخص اپنے مال کی حفاظت کے لیے آیت القرصی پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے جان و مال کی حفاظت فرماتا ہے شیطان سے ہر قصن کے شر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد و فضائل ہیں لیکن یہ چند فضائل خصول برکت کے لیے میں نے بیان کی ہیں مجھے امید ہے آج سے ہی آپ آیت القرصی پڑھنے کا معمول بنائیں گے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آج ہی آپ یاد کریں اس کے بے شمار فضائل و فوائد ہیں آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ